بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنی بہنوں اور بھائیوں کے لئے شب برات کی چھے نوافل لے کے حاضر ہوئے ہیں اور طریقے کار ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح آپ نے یہ ادا کرنے ہیں شب برات کے چھے نوافل مغرب اور عشاء کے درمیان اس ترتیب سے پڑھیں دو نفل عمر درازی کی نیت کرنی ہے دو نفل دفع بلہ کی نیت کرنی ہے اور دو نفل مخلوق کا موتاج نہ ہونے کی نیت کرنی ہے ہر دو رکعت کے بعد سورہ یاسین ایک مرتبہ یا سورہ اخلاص اکس مرتبہ پڑھ کر دعا کریں اپنے لئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دیں گے اب ہم آپ کو طریقے کار بتائیں گے آپ نے نوافل کس طرح ادا کرنے ہیں ان چھے رکعتوں میں آپ نے دو دو کر کے رکعت ادا کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے دو رکعت نفل کی نیت کرنی ہے اور یہ نیت میں آپ نے کہنا ہے اللہ تعالیٰ سے نیت کرنی ہے میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نفل کی عمر درازی کے لئے موہ میں رکعب شریف کی طرف بھکی اب نیت مان لیں اور پھر اس کے بعد آپ نے پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کو آپ نے ایک دفعہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو سورہ اخلاص کو تین بار پڑھیں اور پھر دوسری رکعت کے اندر بھی آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فاتحہ کو ایک دفعہ پڑھنا ہے اور تین بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے سلام پھیل لیں اس کے بعد آپ نے ایک بار سورہ یاسین کو پڑھیں اس کے بعد آپ نے اکیس بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے پھر ایک بار سورہ یاسین کو بھی پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے پھر آپ نے دو رکعت نوافل آپ کے عدا ہوگا ہے پھر دو رکعت نوافل کی آپ نیت کر لیں میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نفل بلاو سے حفاظت کے لئے موہ میں رکعب شریف کی طرف نیت بان لیں پھر پہلی رکعت میں علم شریف پڑھے الحمدللہ رب العالمین ایک دفعہ سورہ فاتحہ کو پڑھیں پھر تین بار سورہ اخلاص کو پڑھیں دوسری رکعت کے اندر بھی سورہ فاتحہ کو پڑھیں پھر تین بار سورہ اخلاص کو پڑھیں سلام پھیریں پھر اکیس بار سورہ اخلاص کو پڑھیں ایک دفعہ سورہ یاسین کو پڑھیں اس طرح آپ چار رکعت نوافل ادا ہو گئے اب آپ کے دو رکعت نوافل رہ گئے پھر آپ نے نیت کا نیر رسک کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے کسی کا محتاج نہ کر میں نیت کرتا ہوں دو رقع نفل مجھے کسی کا محتاج نہ کر مو میرے قابل شریف کی طرف پھر پہلی رقعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھیں تین بار سورہ اخلاص کو پڑھیں دوسری رقعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھیں پھر تین بار سورہ اخلاص کو پڑھیں سلام پھیریں پھر اکیس بار سورہ اخلاص کو پڑھیں ایک بار سورہ یاسین کو پڑھے اب آپ کے نوافل مکمل ہو گئے ہیں اب آپ سب سے پہلے آپ سیدھے سجدے میں جائیں اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ کو مانگنا ہے مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس با برکت رات کے توصل آپ کو ضرور عطا فرمائے گا جو آپ چاہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اور یہ نوافل آپ نے پندروی شبان کو پڑھنے ہیں نماز مغرب اور عشاء کے درمیان لیکن ناظرین میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا ہے چھے نوافل ادا کرنے ہیں دو دو رکت کے ساتھ ادا کرنے ہیں چھے نوافل اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا نوافل کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ساری جائز دعائیں قبول کرے گا اور آپ کے اوپر رسکی فروانی بھی کرے گا اور آپ نے لازمی سورہ یاسین کو لازمی پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں آپ اس نوافل کا نچوڑ ہے سورہ یاسین کو نہیں چھوڑیے گا اور اکیس بار سورہ اخلاص کو لازمی پڑھئے گا بس آپ یہ عبادت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو چاہیں درود پاک پڑھیں کسرس سے درود پاک پڑھیں انشاءاللہ آپ کی ہر ازمائش اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے ساری پریشانی آپ کی ختم فرما دیں گے اس عمل کی برکت سے مصب ایڈوائزر کے وضائف اور دعائیں آپ کو اچھی لگتی ہیں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور دوسرے مسلمانوں کو ہمارے وضائف شیئر کیا کریں تاکہ ہماری چینل کی حوصلہ افضائی ہو کمنٹس کر دیں گے تو اس سے ہماری چینل کی حوصلہ افضائی ہوگی اور ہم اچھے سے اچھے وضائف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے مصب ایڈوائزر کو اجازت دیجئے اللہ نگبان